اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم چھتر باتی سیواجی مہراج اجائب گھر موموئی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے یہ تصویر چھتر پتی سیواجی مہراج کی ہے موموئی میں یہ اجائب گھر ہم نے بموئی درشن کے دوران دیکھا ہوں گا انیسو چار میں موموئی کے کچھ موجزہ شہریوں نے یکجہ ہو کر پرنس آف ویلز کی بھارت سہر کی یادگار کے طور پر ایک اجائب گھر قائم کرنے کا فیصلہ کیا یہ اس وقت کی تصویر ہے چھتر باتی سیواجی مہراج اجائب گھر انیسو پانچ میں اس کی سنگی بنیاد رکھی گئی اور اس اجائب گھر کا نام پرنس آف ویلزن میوزیم آف ویشٹرن انڈیا رکھا گیا جس کی تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے موجودہ دور کی تصویر اسی طرح انیس سو اٹھینوں میں اس اجائب گھر کا نام تبدیل کر کے پھر سے چھتر باتی سیواجی مہراج اجائب گھر رکھا گیا جس میں آپ کو آسارِ قدیمہ کے ٹائکیک کیے گئے اشیاں دیکھنے کو ملیں گی یہ اجائب بھر کی امارت ایلڈو گوثپ ترجت تعمیر کی حمل ہے اس اجائب گھر میں پنونِ آسارِ قدیمہ اور قدرتی تحریک اس طرح تین حصوں میں تقسیم پچاس ہزار اجائبات جمع کیے گئے ہیں اسے بمبئی شہر کے درجے اول کی تہزیوی ورچے کی حامل امارت کا مقاب حاصل ہے یہ امارت کے سامنے کا منظر ہے جسے ہم بیرونی حصہ کہتے ہیں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو چتروتی سیواجی مہاراج اجائب گھر کے بارے میں معلومات مل چکی ہوں گی اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کی لیے آپ گوگل پر جا کر انٹرنیٹ گزر ہیے چتروتی سیواجی مہاراج اجائب گھر ممبئی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی